اسلام علیکم فینس امیس آٹل سکل سے میں محمد شوقت امید ہے سب خیریت سے مزر فینس آج آپ کے لئے ایک اور گاڑی کا ریویو لے کر رہے ہیں دو ہزار پندرہ کے سٹی ہے اس کا 6 کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اس گاڑی میں نہیں آ باری تو یہ دیکھیں اس کا بہار جو ہے سسٹم مک کے کام آرہ ہے لیٹن بھی آ رہا کے کم پیسر بھی سے کام کر رہا ہے یا دیکھیں میٹر بھی بلکل ہنڈرٹ بتا رہا ہے کہ آپ کا کم پیسر جو VAver اکے ہے لیکن اس کا جو ہے اندر کلنگ نہیں آ با رہی اچha اندر کلنگ کیوں نہیں آپ آرے اس کی وجہ بھی آپ کو بتائیں گے اور یہ دیکھیں بلکل تھنڈی یخ لائن ہو رہی ہے دیکھیں بلکل نمی آ رہی ہے لائن بلکل یخ تھنڈی لائن ہو رہی ہے تو یہ دیکھیں اس کے فین بھی صحیح کام کر رہے ہیں اور اس کا کمپریسر بھی بلکل ہنڈر پرسنٹ کام کر رہا ہے اور بہت بی آئی بھی کام کر رہا ہے کہ اس کا جو ہے ریزلٹ بہت زبردست آنا چاہیے اندر لیکن اندر ریزلٹ نہیں ہے تو چلے ہم آپ کو اس کی اور بھی تفصیلات دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس کا کنڈنسر ہے کنڈنسر بھی بلکل چوک نہیں ہے بلکل ہلکا پھلکا چوک ہے اس کو جو ہے ہم لگے لگے پریشر لگوا دیں گے کیونکہ اس کی چوک نہیں ہے کنڈنسر اس کا جو اصلی فالڈ ہے وہ یہ ہے کہ بہار کلنگ ہے اندر نہیں ہے یعنی کہ بہار ریزلٹ دے رہا ہے اندر کلنگ نہیں دے بارہ تو چلے اب آپ کو جو ہے ہم اس کا گاڑی کا اندر کا روم ٹمپریچر دکھاتے ہیں کہ ابھی اس ٹائم پہ جو ہے روم ٹمپریچر کیا آ رہا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں اس ٹائم پہ چودہ ساڑھے چودہ یہ روم ٹمپریچر دے رہا ہے یہ دن کا ٹائم ہے تقریباً یہ ہے ڈیڑھ سے دو بجے کا ٹائم ہے اور یہ اس ٹائم پہ دن کا ٹمپریچر دے رہا ہے گاڑی کے اندر ٹھیک ہے تو اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ یہ والی جو اس کے فریش ائر کی جو ڈک ہے یہ اس کی وجہ سے جو ہے کولنگ نہیں آ پا رہی کیونکہ اس کے ڈک جو ہے ہلکی ہلکی کھلی ہے اور جس کی ویسے باہر انجن کی جو گرم ہوا ہے وہ اندر مکس ہو رہی ہے جس کی ویسے اسی صحیح کام نہیں کر رہا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ ڈک ہم نے اس کی یہ دیکھیں کام تو کر رہی ہے لیکن پوری بند نہیں ہو رہی پوری بند جب تک نہیں ہوگی تو اس میں آپ کو کولنگ نہیں ملے گی اگر ہلکی سی بھی گیپ ہوگی تو انجن کا جو گرم ہوا ہے وہ تھنڈی ہوا کے ساتھ مکس ہو کے آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی جس کی ویسے کولنگ آٹومیٹکلی کم ہو جائے گی ریفرنس اب آپ کو ہم جو اس کی کولنگ کوائل بھی نکال کے دکھاتے ہیں کہ وہ کس طرح کی حالت میں ہے اس ٹائم پہ یہ فریش ایر اگر کھلی بھی ہوگی آپ جتنے بھی ائر فلٹر لگاتے رہیں گے وہ ائر فلٹر بہت زلدی چوک ہوں گے اور زلدی چوک ہوں گے جس کی وجہ سے وہ اس کے اندر جو مٹی ہوگی وہ مٹی جب زیادہ ہوگی تو وہ آپ کے کولنگ کوائل کے اوپر جمنا شروع ہو جائے گی تو چلے آپ کو ہم اس کا جو ہے پورا کولنگ کوائل جو ہے یہ دیکھیں باہر نکال کے دکھاتے ہیں ایک تو یہ کوائل چوک ہے دوسرا جو یہ فریش ایر کی جو ڈک ہے یہ تھوڑی سی کھلے ہونے کی وجہ سے جو ہے اسی صحیح کام نہیں کر رہا لیکن بہار تو ریزلٹ بہت اچھا دے رہا ہے پائپ سے ایسا لگ رہا ہے کہ بلکل وی آئی بی اور برف جمارہ اندر وی آئی بی کولنگ کر رہا ہے لیکن اندر ریزلٹ نہیں ہے جب آپ کو گرم ہوا تھنڈی ہو کے ملے گی تو وہ کتنی تھنڈی کر پائے گی یہ کولنگ کوائل بلکل پتلے سا کوائل ہے یہ اس کو کتنا تھنڈا کرے گا اور یہ دیکھیں کوائل کی آپ حالت دیکھیں پوری مٹی سے بھری یہ کوائل یہ فریش شیئر کی وجہ سے ہے اگر جو فریش شیئر صحیح سے جو ہے بند نہیں کرتے اور وہ لوزنگ رہ جاتی تو وہ جو ہلکی ہلکی مٹی کچرا سارا جو نے کوائل بھی آ کے جمنا شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھیں بلکل بند پڑا ہے تو یہ دیکھیں فرنڈز اب ہم یہ سرویس کے بعد کی ویڈیو ہے اس کی دیکھیں کوائل جو ہے تقریباً اس کا نور ہلکا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ لیک نہیں ہے ہم نے اس کی لیکن چک کر لی ہے کوائل لیکنی ہے اب ہم اس کو گاڑی کے اندر انسٹال کر دیں گے تو چلے اب آپ کو اس کا جو ہے ہم گیس چارج کر کے بھی تمپریچر دکھاتے کہ تمپریچر اس ٹائم پہ روم میں کیا آ رہا ہے تو یہ دیکھیں اس ٹائم پہ کمپریسر ہمارا آن ہے گیس چارج ہم نے کر دی ہے اور ہنڈرڈ پرسنٹ وی آئی بھی کام کر رہا ہے اسی اس ٹائم پہ صرف دو وجہ سے ایک فریش شیئر کی وجہ سے اور دوسرا کولنگ کوائل چوکنگ کی ویسے ایسی صحیح کام نہیں کر رہا تھا اور سٹی کا ایسی تو ایسا ہے کہ بہت ہی زبردست بہت مضبوط اسی ہے اس کا خاص طور پر اس کا کمپریسر کمپریسر تو بہت زیادہ گاڑیوں میں لگ رہا ہی یہ چلے اب آپ کو ہم اس کا جو ہے روم ٹمپریچر دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں فرنس یہ اس کا روم ٹمپریچر ہے اس ٹائم پہ دیکھیں اس ٹائم پہ ساڑھے آٹھ نو ساڑھے آٹھ نو ٹمپریچر پہ آئے گا یہ اس ٹائم پہ جو ٹائم ہو رہا ہے یہ تین بجی رہے ہیں دو بجی ہمارے پاس گاڑی آئی تھی اور یہ اس ٹائم پہ تین بجی رہے ہیں کہ یہ گاڑی کے جو تین بجے کا ٹائم ہے جس میں یہ فل کرمی کے اندر یہ ٹمپریچر بتا رہا ہے یہ دیکھیں زبردست ماشاللہ بہت وی آئی پی زبردست اسی کام کر رہا ہے چلے آپ کو یہ دیکھیں یہ آپ کو ڈک بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرف ہلکا جنو جب آپ کو بند والی سائٹ پہ کریں تو ٹک کر کے آواز آئے گی کہ سمجھو آپ کے ٹک صحیح بند ہوئی ہے کیونکہ اس میں جو ہے ٹک کر کے آواز نہیں آ رہی تھی اس کے اندر جو ہے یہ کیبلے دے گئی ہیں پاکستانی گاڑیوں کے اندر کوئی جیپنیز گاڑیوں کے اندر موٹرے ہوتی ہیں اس میں ہم جب بٹن دباتے تو وہ موٹر کیا کرتے اس کو پورا جا کے بند کر دیتی ہے تو فریش شہر جو نا یہ کیبل والے جو ہمارے پاکستانیوں میں جو گاڑیاں ہیں یہ کیبل والا جو ہے ہلکا سا لوج رہ جاتا ہے جس کی ویسے آپ کی اسی کی کلنگ زبردست زبردست کلنگ نہیں ہو پاتی ہے تو جس کو اسے ریزلٹ نہیں ملتا خاص طور پر اس فریش شہر کو جو ہے آپ خیال سے اس کو استعمال کر رہا کریں تو یہ دیکھیں فرنس اس کے اندر جو ہے یہ دیکھیں یہ ٹمپرچر آ رہا ہے آٹھ پہ آ رہا ہے بلکل بہت زبردست کام کر رہا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے امیس آٹوس چینل سبسکرائب کر رہے ہیں پہ لیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے نوالی نوٹفکشن میں سکیں اور آپ کی نوالیج میں اور اضافہ ہو سکے اللہ حافظ